آج پنجاب سمبلی میں آج ایک اہم ایشی اٹھایا گیا ہے اور وہ ایشی تھا کہ بہت سے ارکان سمبلی جو کہ عمرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ہے بتایا گیا ہے کہ کوئی اٹھائیس سے زائد ارکان پنجاب سمبلی جن کا تحریک انصاف یعنی سنی تحاد کونسل سے تعلق ہے وہ عمرے کی سعادت کے لیے بھی نہیں جا سکتے سردار شہاب الدین جو کہ رکن پنجاب سمبلی انہوں نے یہ آواز اٹھائی کون کون سے نام ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں خیال کاسٹرو صاحب کا نام بھی ہے جو کہ فیصلہ باز سے رکن سوائی سمبلی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ مشتبہ جو ہے رکن پنجاب سمبلی فیصلہ باز سے وہ بھی ہے تو پہلے بات کرتے ہیں کاسٹرو صاحب آپ کا نام بھی سٹاپ لسٹ پہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ اپنے عمرے پہ جائے اپنے حضور کے روزے پہ حاضری دے بدقسمتی سے انہوں نے ہمارا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے اور میرے ساتھ تقریباً اٹھائیس انتیس ایم پی ہیں جن کا نام سٹاپ لسٹ سدار شہاب صاحب نے اندر ایشیو ریز کیا ہے تو سپیکر صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے جی سپیکر صاحب نے تو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اسے دیکھیں گے اور اس میٹر کو وفاق کو بھیجیں گے کہ اسے جلدی حل کیا جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ صرف عمرے کی سعادت تو ایک ٹھیک ہے یہ دینی لحاظ سے بیرونہ ملک ویسے بھی ٹریبلنگ نہیں کر سکتے آپ اور یہ ان لیمیٹڈ ٹائم ہے اس سے بڑی زیادتی ہو نہیں سکتی اور سٹاپ لسٹ ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے ایک مہینے سے زیادہ رکھ نہیں سکتے تو آپ کو کتنے مہینے ہو گئے میرا خیال مجھے چھ مہینے ہو گئے چھ مہینے ہو گئے جو باقی رکن اسیملی ہیں ان کو بھی ایسی پانچ پانچ چار چار ماہ ہو گئے ہیں سب کو اچھا یہاں پر احمد مشتبہین سے بات کرتے ہیں آج ایک اور ایشیو اٹھا ہے اور حکومتی رکن نے اٹھایا ہے کہ جو وزراء ہیں وہ پنجاب کی ایوان میں آفتی نہیں ہے حکومتی نمائندگی نہ ہونے کے باوجود ہے سمی اللہ خان نے اتجاج کیا ہے باقی ارکان کا کیا موقف تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن جی سب سے پہلے تمہیں یہی کہان نہ چاہوں گا کہ جو حکومت کی پرائیورٹیز ہیں اس وقت وہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں نہ کہ ہاؤس کی جو کاروائی ہے اس کے اوپر اس وقت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی منسٹرز ہیں وہ اس وقت جو محترمہ مریم نواز کے ساتھ ان کو پروٹیکول دینے میں ان کی زیادہ اس وقت ترجیح ہے نہ کہ جو عوام کے مسائل ہیں ایکسپیشلی جو پہلے ڈیٹھ سال سے پنجاب کی جو پارلیمان تھی وہ سسپنڈ ہوئی بھی تھی اس کے جو ایشیوز کا بیک لاغ ہے اس کو ڈیل کرنے کی بجائے تو آج اوپر میں کتنے منسٹر تھے آج ہی ہمیں تو میرے خواہد سے شاید ایک یا دو ہی نظر آئے تھے جو پارلیمنٹ فری افیرز کے منسٹر ہیں تاہیر صاحب وہ موجود تھے جو کہ زیادہ ہی بزنس آف گورنمنٹ سبکر صاحب نے نوٹس لیا ہے کہ وزراء کی ایوان میں پرفارمسی کی نہیں بنائی جائے جی انہوں نے نوٹس تو لیا ہے مگر میرے خیال سے شاید ان کی جو ان کی جو ریکویسٹ ہے اس کے پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں اس پہ یہ کہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جونسا دے ہو جیسے آج ہمارے داخرہ کا دن تھا یا ایڈیوکیشن کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو اس میں اس سیکٹری کو اس منسٹر کو ضرور ہونا چاہیے آج محکمہ داخلہ تھا داخلہ کا محکمہ تو مریون نواز کے پاس ہے تو وہ کسی کوئی الوکیشن نہیں ہوئی تھی کسی منسٹر کو اس کی محکمہ جناب کوئی بھی نہیں ہوا نہ کوئی سیکٹری آیا آپ اس بات سے اندروں نہ سیکٹری داخلہ تھا نہ ہی کسی منسٹر کو الوکیشن ہو یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی محکمہ سے بھی کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا نہیں یہ تو حکومت کے لیے سبکی کا باعث ہے اور یہ شاید پوائنٹ آؤٹ بھی سمیلالہ خان جو کہ حکومتی رکنہ انہوں نے ہی کیا اور احتجاج بھی انہوں نے کیا بلکل انہوں نے کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکل صحیح کیا ہے کہ جس کا جو سوال ہو اس دن وہ والا یہ بات آپ تنفرم کہہ رہے ہیں مطلب ہے کہ واقعتاً کسی اور وزیر کو محکمہ الوکیر نہیں ہوا یہ ہو نہیں سکتا کہ محکمہ وقفہ سوالات آتا کوئی آیا نہیں ہوا تھا کوئی منسٹر نہیں تھا کوئی شکٹی نہیں تھا کوئی بندہ نہیں تھا میں نے جو لسٹ دیکھی ہے کیابنٹ کی آج سے دو یا تین دن قبل اس کے اندر ہوم منسٹری کا دپارٹمنٹ ابھی تک ویکنٹ تھا وہ مریان نواز صاحبہ کے پاس وہ ویکنٹ ہے پورٹفولیو جو ہے وہ چیف منسٹر ہولڈ کر رہا ہے وہ پورٹفولیو اس کے ساتھ اس میں طریقہ کار ہوتا ہے کسی منسٹر کو الوکیشن کر رہتے ہیں وقفہ سوالات کے لئے آج کسی کو بھی الوکیٹ نہیں کیا ہوا تھا سوالوں کے جواب کے لئے نہ کہ یہاں پہ پلیس کے محکمے سے کوئی بھی سی پی او یا آئی جی ایڈیشنل آئی جی کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں تھا تو ایوان نے اعتجاج نہیں کیا اس پہ کافی زیادہ پروٹیسٹ کیا گیا اپوزیشن کی طریقہ سے بھرپور پروٹیسٹ کیا گیا میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر اس کو کریکٹ کیا جائے گا یہ پنجاب سمولی کے اوان کی آج افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہیں کہ محکمہ داخلہ کے سوالات تھے اور کوئی جو ہے وزیر نہیں موجود تھا کوئی پولیس کا اوفیشنل موجود نہیں تھا اور دوسری بات کہ جو اٹھائیس سے انتیس پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کے ابھی تک سٹاپ لسٹ میں نام ہے جو معاملہ آج پہ انجاب سمولی نے اوان میں اٹھایا گیا اور سپیکر ملک محمد احمد خان نے یقین دہانی کروائی ہے کہ یہ معاملہ وفاق کے سامنے رکھا جائے گا کہ اس میں اس سٹاپ لسٹ سے نام جو ہے وہ ارکان سمولی کے نکلنے چاہیئے